کیوں ہم سے خفا ہو گئے اے جان تمنناک بھیگے ہوئے موسم کا مزاگ کیوں نہیں لیتے شہنشاہ غزل مہدی حسن کے جانشین دردناک بیماری سے لڑتے ہوئے جہان فانی سے رخصت ہو گئے وہ موت کا ہر دن انتظار کرتے رہے وہ زندگی سے جنگ لڑتے رہے ایک عظیم باپ کا بیٹا بے بسی سے بستر مرگ پر پڑا رہا اور کوئی اس کی مدد کو نہ آیا آج سب اس کے انتقال پر ظہرے تازیت کر رہے ہیں مگر جب انہیں ضرورت تھی تو کوئی نہ پہنچا تھا آج کس ویڈیو میں ہم آسیم مہدی کے آخری وقت اور دنیا کی بے حصی کی کہانی آپ کے سامنے رکھیں گے دو اگست بروز پیر کی شام مہدی حسن کے بیٹے آسیم مہدی طویل علالت کے باعث کراچی کے نیجی ہسپتال میں انتقال کر گئے وہ ایک عرصے سے گردوں کی بیماری اور زیابتی اس میں مبتلا تھے اور انہیں ہر عفتے ڈیلیسز کے تکلیف دا عمل سے گزرنا پڑتا تھا وفات سے ایک دن پہلے ان کی طبیعت بگڑ گئی جس پر انہیں ہسپتال لے جائے گیا اور انتہائی نگداش سالت میں آج سی اوپر منتقل کیا گیا جہاں وہ زندگی کی بازی ہار گئے آسیم مہدی کی میت کو ہسپتال سے گھر منتقل کر دیا گیا ان کی نماز جناسہ بروز منگل زہر کی نماز کے بعد انچولی میں واقعہ النور مسجد میں ادا کی گئی جس میں عام افراد کے ساتھ ساتھ سماجی سیاسی شوبیز اور میوسک انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھی شرکت کی اپریل دوہزر اکیس میں آسیم مہدی کے بڑے بھائی عارف مہدی بھی طویل علالت کے باعث انتقال کر گئے تھے ابھی ان کا خاندان اس صدمے سے باہر نہیں نکلوایا تھا کہ آسیم مہدی بھی داغے مفارقت دے گئے مہدی حسن نے بزاتے خود بھی عمر کا آخری عصہ قسم پرشی میں گزارا تھا ان کے علاج کے لیے چندہ کٹھا کیا گیا اور مہدی حسن کے بیٹوں کو بھی ایسی ہی عذیتوں سے گزرنا پڑا ہے ان کی حالت اظہار کا یہ عالم تھا کہ ایک بار ایک ماہ تک ان کے گھر کی بجلی غائب رہی کیونکہ ان کے پاس بجلی کا بل دینے کے پیسے بھی نہیں تھے جس پر ان کی بجلی کاٹ دی گئی آسیم مہدی کے بڑے بھائی عارف مہدی متعدد بیماریوں کا شکار تھے اور وہ سب سے اوپر والی منزل میں رہ رہے تھے کراچی میں پڑھنے والی قیامت خیز گرمی اور بجلی نہ ہونے کے وجہ سے عارف مہدی کی حالت مزید بگڑتی چلی گئی اور ان کے انتقال کی ایک بڑی وجہ یہ گرمی بھی بتائی جاتی ہے عارف مہدی کی طرح آسیم مہدی بھی بیماریوں کا شکار تھے ان کا مقامی اسپتال میں علاج معالجہ جاری تھا گردوں کی بیماری کے باعث ڈاکٹرز نے انہیں ٹرانسپلانٹ کا مشورہ دیا تھا جس کے لیے ایک بڑی رقم درکار ہوتی ہے مگر ان کے پاس اتنے وسائل کہاں تھے کہ وہ ٹرانسپلانٹ کروا سکے اپنی علاج کے لیے مجبوراً آسیم مہدی کو حکومت وقت کے دروازے کھٹ کٹانے پڑے اور اپنی علاج کے لیے امداد کی اپیل کرنا پڑی مگر کسی نے ان کی بات نہیں سنی آسیم مہدی کے ورسہ نے سندھ حکومت سے لے کر پنجاب کی حکومت اور وفاقی حکومت کو درخواست دی مگر کسی نے ان کی ایک نہیں سنی گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ان کی حالتیں بگڑتی رہی اور وہ انتہائی کمزور ہو گئے ان کی خراب معاشی حالت کے بارے میں شو بز انڈسٹری کی جانب سے بھی آوازیں بلند کی گئیں مگر عرباب اختیار کے کانوں پر جون تک نہ ریں گی موت ان کی آنکھوں کے سامنے تھی ہر آنے والا دن انہیں موت کے قریب کر رہا تھا اور سب بے حصی کے ساتھ آسیم مہدی کی بے بسی کو دیکھ رہے تھے آسیم مہدی کے بچے اپنے والد کو مرتا دیکھ رہے تھے مگر کچھ نہ کر پائے اور ایک ارسہ تکلیف جھیلنے کے بعد آسیم مہدی جہان فانی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کوچھ کر گئے ہیں موت کے انتظار میں زندگی کی کشمکش میں آسیم مہدی کے یہ دن کیسے گزرے ہوں گے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا نہ صرف آسیم مہدی بلکہ ان کے بچے بھی دردناک بیماریوں کا شکار ہیں آسیم مہدی کا بیٹا یعنی مہدی عصم کا پوتا شگر کا مریض ہو چکا ہے اور اس کے پاس بھی علاج کروانے کے لیے پیسے نہیں اروج و زوال کی یہ منزلیں دیکھ کر انسان کی روح کام جاتی ہے کہاں وہ گھرانہ جو عزت کا سمبل ہوا کرتا تھا جہاں خوشیوں کا بسہرہ تھا جہاں رونکے تھیں جہاں زندگی بستی تھی آج وہاں دکھ کرب اور بے بسی کے سوا کچھ بھی نہیں 1966 کو کراچی میں پیدا ہونے والے آسیم مہدی اپنے بھائیوں کے مقابلے میں والد سے زیادہ قریب تھے آسیم نے اپنی گائیکی کی ابتدائی تعلیم اپنے چچا غلام قادر سے حاصل کی اور سترہ سال کے عمر میں اپنے والد کے ہمراہ امریکی ریاست لاؤس انجلس میں پہلی پرفارمس دی اور پھر وہ مستقل طور پر اپنے والد کے ساتھ منسلک ہو گئے یہاں تک کہ انہوں نے اپنے والد کے مینجر کے فرائض بھی سر انجام دیئے قدرت نے آسیم مہدی کو اپنے والد کی طرح لازوال آواز سے نوازا تھا آسیم مہدی نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نہ صرف بطور غزل گائک بلکہ بطور پلی بیک سنگر بھی خود کو منوایا انہوں نے جنت کی تلاش سمیت کئی دیگر فلموں میں اپنی گلوکاری کے جوہر دکھائے جب مہدی حسن خان طبیعت خراب ہونی کی وجہ سے پرفارم کرنے سے کاثر ہوئے تب ان کے بیٹے آسیم مہدی پرفارم کیا کرتے تھے کیونکہ ان کی آواز اپنے والد سے بہت زیادہ ملتی تھی آسیم مہدی نے پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں پرفارم کیا انہوں نے بھارت میں بھی کئی ایک کانسرٹس کیے ان کے کریئر کی یادگار پرفارمسز میں سے ایک جگجید سنگھ کے ساتھ تھی جسے بھارت میں بے حد پسند کیا گیا غزل گائکی کے ساتھ ساتھ فلموں کے لیے شاندار گلوکاری کی منا پر انہیں دوہزر نو میں فلم دنیا کا سب سے بڑا نگار ایوارڈ دیا گیا دوہزر دس میں آسیم مہدی نے اپنے شاندار گیتوں پر مشتمل آلبم بھی ریلیس کیا آسیم مہدی نے اپنے والد کی جانب سے ملنے والی وراثت کو شاندار طریقے سے آگے بڑھایا آسیم مہدی کی اپنے والد کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ وفاد سے پہلے اپنے والد کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کی تیاری کر رہے تھے مگر زندگی نے انہیں محلت نہ دی مہدی حسن خان کی وفاد کے بعد ان کے خاندان کو معاشری اور حکومت کی جانب سے وہ عزت اور مقام نہیں مل پایا جس کے وہ حق دار تھی جس طرح مہدی حسن کی فیملی نے مشکلات سے بھرپور زندگی گزاری ان کے بیٹے جس طرح کرسن پورسری کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اس کو اہاتہ تحریر لاتے ہوئے ہاتھ کام جاتے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مہدی حسن اور ان کے بچوں کو جنت الفردوس میں عالی مقام اتا کریں ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیو اس کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ آسانی دیکھ سکیں کیوں ہم سے خفا ہو گئے اے جانے تمنہ بھیگے ہوئے موسم کا مزاگ کیوں نہیں لیتے موسیقی